خانے وال میں انجیکشن ایفارکس کے رییکشن سے تین بچوں کی اموات میں اہم انکشاف ہوا ہے محکمہ صحت کو انجیکشن بلوم فارما کے جانب سے سپلائی کیا گیا جبکہ بلوم فارما کا سپلائی کیا گیا سیرپ ڈیٹھ ماہ قبل غیر مایاری قرار دیا جا چکا ہے محکمہ صحت نے سیرپ جنرلیٹ کے ساتھ بیچ چیک کے جبکہ سارے فیل قرار پائے بلوم فارما کے سیرپ میں وہی اجزاء پائے گے جس سے نیپال میں بچوں کی اموات ہوئی ہے عالمی ادارہ صحت نے بھی نیپال میں بچوں کی اموات سے متعلق ریپ کو آگاہ کیا اس حوالے سے مزید کا تفصیلات ہے جانتے ہیں سینئر ہیلتھ ریپورٹر زاہی چودری سے جی زاہی چودری اپریٹ کریں خانے وال کے ڈسٹک ہسپتال میں انجیکشن کے رییکشن سے تین بچوں کی موت پر ایک جو نیوٹی نرس ہے اس کو گرفتار کیا گیا اس کہانی میں نئے انکشافات بھی سامنے آئے ہیں یہ جو واقعہ خانے وال میں پیش آیا جو انجیکشن سیفٹیک زون جو ایفر ایکس کے نام سے بلوم فارما سوٹیکل کمپنی نے میکمہ سید کو سپلائی کیا تھا یہ انجیکشن جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اور یہی کمپنی جو ہے وہ بلوم فارما سوٹیکل اسی کا ایک اور سیرپ زونڈ جو کہ میٹرونیڈازول جو ہے وہ جنیرک نیم سے جو ہے وہ ہے اویلیبل یہ جو سیرپ ہے یہ بھی محکمہ سید کو پنجاب بھر میں سپلائی کیا گیا محکمہ سید نے جو اب یہ سیرپ بھی کریدا اور اس کے ڈیڑھ ماہ قبل جو سات مختلف پیچز ہیں وہ ڈرگ ٹیسٹنگ لبارٹی میں جب ان کا تجزیہ کیا گیا تو وہ فیل قرار پائے ان انجیکشنز کو غیر میں ان جو سیرپز ہیں ان کو غیر میری قرار دیا گیا تھا اسی بلوم فارما سوٹیکل کمپنی کے اور یہ سیرپ جو ہے وہی جو ہے وہ اجزاء پائے گے جن کے استعمال کی وجہ سے نیپال میں عالمی ادارہ صحیحت نے جو بچوں کی امبات ہیں وہ رپورٹ کیا تھیں اور ٹریپ کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کیا تھا کہ جن کمپنیوں کی عدویات جو ہے وہ استعمال ہوئی تھیں اور انٹیبوائٹک سیرپ بھی تھا جو کہ مزرے صحیحت اور غیر میری قرار دیا گیا تھا استعمال میں اور اس کے باوجود محکمہ پرائمڈی اور سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے اس دواساز کمپنی سے یہ عدویات نہ صرف ریدی گئیں بلکہ یہ استعمال بھی کی جی ٹھیک ہے زہر چودری بہت شکریہ آپ کا